الیکٹرک شاک لگنے کے ایک افسوسناک واقعے میں ایک ہی ٹیم پر ایک ہی خندان سے تعلق رکھنے والے تین لوگوں کی موت واقعہ ہو گئی مرنے والے لوگوں میں ماں باپ اور ایک جوان سالہ بیٹا شامل ہے جی ہاں یہ افسوسناک واقعہ سیبر آباد پولیس کمیشنر ریٹ کے سنت نگر پولیسیشن لیمٹس کے ایریا زیڈ کالونی میں موجودہ آکروتی ریزجنسی اپارٹمنٹ کے فلیٹ نمبر دو سو چار میں پیش آیا اور مرنے والے لوگوں میں پچھ پن سالہ پی ونکٹیش ان کی بیوی پچاس سالہ پی مادھوی اور ایک بیٹا تیس سالہ پی ہری شامل ہے انجہانی پی ونکٹیش ایک بزنیس مین ہوا کرتے تھے اور وہ ان کی فیملی پچھلے کچھ عرصے سے اسی فلیٹ میں رہا کر رہی تھی جہاں اکیس جولائی اتوار کے دن ان تینوں کی لاشیں باتروم میں پائی گئی ہری کی لاش برہنہ حالت میں دیکھی گئی جسے دیکھنے کے بعد پولیس کو یہ شباہ ہو رہا ہے کہ ہری باتروم میں نہانے کے لیے گیا تھا ہوگا اور پھر وہاں اسے الیکٹرک شاک لگ گیا جسے بچانے کی کوشش میں اس کے ماباپ ونکٹیش اور مادھوی بھی باتروم میں پہنچ گئے اور پھر یہ تینوں کے تینوں ایک ہی ٹائم پر الیکٹرک شاک لگنے سے سپاٹ پر ہی موت کی نینچ ہو گئے ان لوگوں کے فلیٹ سے کافی دیر تک واپس باہر نہ آنے پر دوسرے فلیٹ والوں کو شک و شباہ ہونے لگا اور پھر اس کی تلا پولیس کو دے دی گئی جس کے فوری بعد سنتنگر پولیسشن کی ٹیم نے یہاں پہنچ کر ونکٹیش کے فلیٹ کا دروازہ توڑ دیا اور پھر اندر داخل ہونے پر ان کی لاشیں دستیاب ہوئی اس واقعی کی وجہ سے اپارٹمنٹ میں غم کا ماحول پیدا ہو گیا اور پھر تمام فلیٹس والے بھی یہاں اکھٹا ہو گئے اور اس واقعی پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اس واقعی کی تلا کے بعد بالانگر زون سے وابستہ ڈیپوٹی کمیشنر آف پولیس کے سورش کمار آئی پی ایس نے بھی اسپارٹ پہنچ کر یہاں کا تفصیلی معنی کیا اور پھر سنتنگر پولیسشن کی ٹیم نے اس سلسلے میں کیس بک کر کے تینوں محلکوین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے گانڈی ہسپتال کے مردخانہ منتقل کر دیا پھر بھی مزید تحقیقات جاری ہے